ڈیجیٹالی آپ جتنا بھی کام کر لیں آپ موبائل یوز کر رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کر لیں میں اس چیز کو غلط نہیں کہتی ٹھیک ہے آج کل کی تیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارے وقت کی ضرورت ہے لیکن آج سائے ساگر آپ دیکھیں with the passage of time ہر بندہ آج کے دور میں ان اگزائٹی میں جا رہے ہیں تینشنز کیریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں اب ایسا کام نہیں ہے کہ جو وہ ہاتھوں سے کر رہے ہیں بچوں میں آپ آج کل صبر نہیں ہے وہ شاوٹنگ کر رہے ہیں یا جھڑے بغیرہ اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے صرف اسی وجہ سے رہے کیونکہ بچوں کے سب صبر نہیں ہے سٹیمینا کیریٹ نہیں ہوگا اور خطاتی میں اس سے ایسا آہا ہے جب آپ حالیف لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کی سٹارٹ کرنے سے لیکن انڈ تک کرتے کرتے آپ کو یہ ریالائز ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لکھنا مشکل ہے جیسے سے علیف ختم ہوتا ہے آپ کی ٹینشنز ریلیز ہونے لگتا ہے آپ صابر ہونے لگ جاتے ہیں تو خطاتی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب اگر بچے آج کل کے دور میں یہ سیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو لیکے فردر پسکر رہے ہیں تو ان میں صبر آتا ہے کہ انشیس کریٹ ہوتا ہے اور وہ ازیلی اس چیز کو آرٹ کو آگے لے کر اپنا لائک وہ فینانشلی بھی وہ مطلب کی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ان کے یہ پیشن ہے جنون ہے تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ جیسا کہ میرا کام صرف خطاتی کے اوپر نہیں ہے میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ بھی کیا تھوڑا سٹون ورک بھی کیا ایبسٹریکٹ آرٹ کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کی سائیکل کے ساتھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں اس کے کلرز آپ کے اگریسیونیس کو شو کرتے ہیں اگر آپ کو بہت غصہ چڑھا ہے کسی پر یا کوئی ٹینشنز کیریٹ ہو رہی ہیں آپ پھر شاپ اور دار کلرز یوز کرتے ہیں اور اس کے اقارڈنگ آہستہ ایسا جیسے اس کے کلرز کنویس پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں آپ کی ٹینشنز ریلیز ہونے لگ جاتی ہیں تو میرا یہ پیشن ہے ایکچلی کہ میں نے پینٹنگز کرنا یہ سارا کچھ اور اس کی وجہ سے زندگی میں سپنی ہے اور آہستہ ایسا جیسے اس کے کام لیکے آگے بڑھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ چلو اسلامی کارڈ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو پسند بھی ہے پاکستان کا کلچر بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے آج سے تین سال پہلے یہ سوچا کہ what is the purpose of my life تو آبیسلی اللہ تعالی نے انسان کو کسی نے کسی مقصد کے لئے دنیا میں بھیجا ہے زندگی میں ہم بے مقصد اگر آتے ہیں تو پھر جانوروں میں اور ہم نہیں سکتے ہیں تو ہمارے دنیا کا مقصد ہے اللہ نے بھیجا ہے تو پھر سوچے سوچے مجھے یہ ریالائز ہوا کہ I should do some kind of painting I should learn some kind of calligraphy Actually background میرا اس چیز سے related نہیں ہے میری study like painting سے میں کسی school سے نہیں پڑھا کسی college سے میں نے یہ پینٹنگ سے پڑھا پرایننگ نہیں لی میں نے کلیگرہی سیکھیا سرتمزیو سٹوڈیو میں میں نے کسی کامبینیشن مگرہ چاہتے ہیں لیکن ایک proper degree نہیں ہے تو کس باتا یہ سمجھتے ہیں آج کلیوٹ کو یہ بات لگتی ہے کہ اس لیے proper degree کام ہونا ضروری ہے تو it's not true اگر آپ کچھ کام کرنا ہے تو degree does not matter آج کل کے دور میں یہ بہت ہے کہ لوگ کہتے ہیں فینانس کا بہت ایشو ہے تو اللہ تعالیٰ ڈگریوں کی بیسیس پر آپ کو رزق نہیں دیتا رزق ایک ایسی چیزیں لکھی جا چکی ہے لیکن صرف آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو لومڑی بن کے زندگی میں رہنا کہ شیر بن رہنا کہ آپ کو مردار کھانا ہے کہ آپ کو خود اپنا شکار دے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹائم سے قرآن پاک نازل ہوئے اس ٹائم سے پہلے یہ لوگ جتنے بھی کاری تھے وہ اس چیز کو یاد پتت زبان نہیں لیکن پھر وقت کی نظافت کے ساتھی محسوس کیا گیا کہ اگر فور اگزامپل استغراللہ اللہ نہ کہے کہ اگر سب کاری حضرات چلے جاتے ہیں دنیا تو زندہ نہیں رہتے تو قرآن پاک محفوظ کیسے رہے گا پھر اس کو لکھنا سٹارڈ کیا پتوں کے اوپر لکھا درختوں کی لکڑی کے اوپر لکھا خجور کے پتوں کے اوپر لکھا گیا آسا آسا کاغلگوں پر آیا اور اب یہ ایک الحمدللہ بوکش فارم ہے لیکن یہ ہے کہ بیچ میں ایک تینیور آیا تھا جب کالیگرافی تھوڑی سکی کم ہوئی تھی خطاتی کا وقت لوگوں نے کم کر لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ٹیچر ہیں جنہوں نے اس کو پر اتنا زیادہ کام کیا کہ اگر آل موسٹ میری سراؤنڈنگ میں بیسی کیلی لاہور کے ایک ایسا سٹی ہے کافی ڈیورسٹی ہے یہاں پہ بہت سے لوگ یہاں پہ انٹرسٹی ہیں لیکن نو ڈاوٹ ٹیچرز کی یہ کعوی شاہکی وہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں ساروکاشا صاحب ہیں بہت زیادہ اس کو پر میند پہ رہے ہیں انہوں نے ایک پیشنیٹ ہے کہ انہوں نے ایک پیشنیٹ ہے کہ انہوں نے کلیگرافی سکھ لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت لانگ لاسٹنگ عرصے کے اندر یہ کلیگرافی ختم نہیں ہونے گا لوگوں کے اندر اس کا ارو جاتا ہے استاد گوھر کے علم صاحب کی فوت ہو گیا اللہ کو جندر نصیز کرے انہوں نے ایک دفعہ ایسے لائیو ورک شاپ کی تو انہوں نے بات کہی کہ خطاتی دراصل انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کہ جب آپ خطاتی کرتے ہیں تو آپ بالکل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما ہے تو جب آپ لکھتے ہیں تب اس کلام کو لکھ رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس لئے میرے خیال سے تو یہ ایک بہت ہی امیزنگ فن ہے اور آج کل کی جنگ جنوریشن کو ضرور اس کے طرف دوانا چاہیے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنلی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں دیفرنٹ کانویس کے اوپر بکش فارم میں پیپرز پر اور ایسے لوگ ابھی بھی زندگی ہیں دیکھیں سروائیور کا تو مجھے نہیں بتا وہ تو رازک اللہ کی ذات ہے لیکن جو سروط اور جو روحانیت آپ کو ہاتھ سے لکھنے میں وہ ڈیجیٹل شاہد آپ سو سال لکھتے رہے ہیں اور وہ دو آپ دو سٹروکس بھی لگا لے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے تو جو روحانیت اس میں ہے جو ہاتھ سے لکھنے میں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہیلڈی ایکٹیویٹی کو تلاش کر رہے ہیں آج کل سکرین کے دور میں اور سوشل پیڈیا کے دور میں تو جو نئی نسلیں آنے والی ان کو ہم اپنے خرد سے روشناس کروائیں اپنے آرٹ سے روشناس کروائیں اور اس کی طرف لے کے پھر بندہ اپنے ہاں کو ایک کمپوز فیل کرتا ہے اور میں تو اکثر بھی سوشل کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سٹروک لگائیں تو اس میں آپ کو فیل آنی چاہیے کہ ہم اس کو اور بہتر سے بہتر کریں اس کو ہم لرن کریں اس کو ہم سیکھیں اور قرآن پاک کی خطاتی یا اللہ کے نام لکھنے اسوار حسنہ کی خطاتی سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا تو میرا یہی پیغام ہے خاص طور پر یود کے لیے کہ وہ اپنے کلچر کو اور اپنے کلچرل آرٹ کو پہچانے اور اس کی طرف آئیں یقیناً وہ ایک میجر شفٹ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں کہ وہ جو ڈپریشن یا انزائٹی کے شکار ہیں لوگ وہ انشاءاللہ روحانیت کی طرف آئیں گے ان کی ذات میں بھی پہتری آئے گی اور ان کے فن میں بھی نکار آئے گا اور یقیناً جس طرح سمرہ عرفان کا یہ شو ہے اتن چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا بڑا شو کوٹب کیا ہے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو انسپائر بھی کرنے ہوں گی اور لوگ اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں دیکھیں والدین کے لئے تو سب سے ضروری ہے کہ وہ ڈگاؤنٹ کریں کہ ان کی جو اولاد ہیں اس کے اندر کیا ٹائلنٹ ہیں اگر وہ پینٹنگ کی طرف یا کیلیگرافی کی طرف یا اس طرح کی آرٹ کی طرف ان کا شوک ہے تو ان کو فوری طور پر اس کی اوپر لگا دیں اور آہستہ اس طرح پر پرٹس کرتے کرتے ہیں اپنے سال کا طور پر چھے ساتھ آٹھ سال کا بچہ ہے اس کو آپ اس طرف لے آئیں تو وہ جب پندرہ سولہ اٹھارہ بیس سال کا ہوگا تو اس میں بہت سارا نکھا رہا چکا ہے اور والدین کے لئے تو میرے خیال ہے کہ لمحہ فکری ہے اس وقت کہ بچہ جو ہے اس کی کوئی ہلدی ایکٹیوٹی نہیں ہے نہ وہ باہر جا کے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے نہ کوئی سپورٹس کر رہا ہے تو اگر چلیں اس کو گھر میں آپ نے رکھنا ہے تو کم از کم اپ اور موبائل دینے کی بجائے اس کو کوئی ہاتھ سے چیز کرنے کا اور سکل اس کو کرنے کا موقع دیا جائے آخر میں تو میں یہ ہی گو میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو اگر اس کی طرف دے کے آئیں گے تو وہ اللہ تعالی سے جوڑنے کا اور پرانے پاک سے جوڑنے کا میرا خیال ہے کہ یہ واحد زدگیہ رہے گے کیونکہ یہ ایکٹیوٹی بھی ہے اس میں کلرز بھی ہیں اس میں فن بھی ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس طرح مائل بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو لے کے آئیں ایکٹیوٹی بھی ہیں